دیکھو میرے پاس ایک سیٹ آیا تھا ریڈ میں فائیو اے دو سولہ میں تو مجھے ابھی اس کو چار چو سٹھ میں بنانا ہے تو میرے پاس یہ چون سٹھ جی بی کی ایک ایم ایم سی ہے آئیس کے ہائنکس کی تو اس کو میں یہاں سے یونیورسل فورمیٹ ماروں گا چون سٹھ جی بی کے ایم ایم سی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ رائٹ آل والا پارٹیشن میں جائیں گے اور ایریز آل روم ٹھیک ہے یہاں بیک کلک کرنا ہے اس کے جتنے بھی پارٹیشن میں بھی سارے ہمارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے ریڈ میں فائیو اے جو ہے وہ دو سولہ میں ہے جو میرے پاس اس ٹیم پہ ابھی وہ میں نے آئیسی اس کی نکالی نہیں ہے تو فیلحال میں بھی اس کے پارٹیشن بنا رہا ہوں آئیسی میں اس کے بعد آئیسی نکال کے اس میں فٹ کرنی ہے اس کو مجھے چار جی بی ریم میں اور چون سٹھ جی بی اس کی انٹرنل میموری کرنی ہے کیونکہ سیڈ جو ہے ہینگ بہت چلتا ہے تو بھائی اس طرح کی ویڈیو آپ کو یو ایف آئی کے بارے میں بہت مل جائے گی نیٹ پہ ابھی تک جیٹ ایج میں کسی نے یہ ویڈیو بنا ہی نہیں ہے تو میرے پاس ایک سیٹ آئے تھا 64 جی بھی بنوانا چاہتا تھا اس سیٹ کو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کو سیئر کی جائے جیس سے آپ کو بھی آگے کو مطلق کوئی سیٹ آپ کے پاس اگر آئے تو بنا سکو چون سٹھ جی بھی میں اس کی جو فائلیں ہیں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ کو ٹوٹل فائل ہوگا فری ہے وہ فائل ہے پاسورڈ کوئی نہیں ہے کسی پہ فائل پہ لگاگا آپ مہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بھائی اگر آپ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو میری چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں ڈیل آئیکن کا جو اپسن آتا ہے اس کو ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے بہت اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ملنے والی ہی ہے جو ٹیٹس کی بارے میں یہاں سے ہماری جو پارٹی سے سارے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمیں 64GB کا جو روم 1 روم 2 روم 3 جو فائل ہوتی ہے اس کے ڈمپ فائل 64GB میں میں ابھی تک کوئی نیٹ پر فائل پڑی نہیں ہے اس کی تو میں آپ کو چار 64GB کیسے کرنا ہے 32GB یا 16GB کی ڈمپ سے میں آپ کو چڑھا کے دکھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ میرے پاس اس کی ڈمپ موجود ہے ایک 16GB میں ہے اور ایک 32GB میں اگر ہمیں جو آئی سے لگانی ہے 64GB لگانی ہے تو یہاں پہ ہم کوئی سی بھی ڈمپ لے سکتے ہوں دیکھو میں 32GB کے لیے رہا ہوں اور یہاں پہ ہمیں پہلا والا جو روم ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے انسیلیکٹ کر دینا جو روم 1 ہے وہ نہیں چڑھانا ہے روم 1 نہیں چڑھانا ہے یہاں پہ روم 2 اور روم 3 ہی چڑھانا ہے اور xtcd فائل چڑھانی ہے روم 1 جو ہوتا ہے وہ اس کا مین یوزر ڈاٹا کا پارٹیسن ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں چڑھانا بس خلی روم 2 اور روم 3 میں جو ہوتا ہے اس کا بود بیک اپ ہوتا ہے اور یہی فائل چڑھانی ہے بس ہمیں اس کے بعد ہمیں رائٹ ایک بار چیک پارٹیسن دیکھ لیں گے اس کے بعد ہمیں پارٹیسن ابھی تک نہیں بنی کیونکہ ہم نے روم 1 نہیں چڑھایا مگر جو ہمارا روم 3 ہے روم 2 ہے وہ ہم نے چڑھا دیا ہے 4NB میں تھا ہی یہاں سے ہمیں رائٹ بائی وینڈر میں جانا ہے کیونکہ کوالکم کی ایمین وہ ہے اس میں آئی سی تو کوالکم کو ٹیپ رکھنا ہے ہمیں ریڈم فائل میں جانا ہے اور یہ جو فائل ہے یہ ہمیں پوری فائل چڑھانی ہے اس کا فائل کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہ فائل آپ کو خالی 64GB پہ چڑھانی ہوگی یہاں پہ دونوں ٹک لگا کے رکھنے ریپارٹیسن پہ بھی اور ایرو ایریز بھی فور ٹھیک ہے دونوں پہ رکھنے اور یہاں سے ہمیں رائٹ کر دینا ہے تھوڑی سپیڈ میں اس کی بڑھا دوں گا ویڈیو کی کیونکہ کم سے کم آٹھ دس منٹ لیتی ہے یہ چڑھنے میں تو یہ چڑھنے کے بعد فائل چڑھنے کے بعد یہ ایم ایم سے میں نکال کے سیٹ میں آپ کو ڈائریکٹ لگا کے دکھاؤں گا مطلب آپ کو میں دکھانے کا نہیں ہوں کیونکہ زیادہ لمبی پروسیس ہوتا جاتی ہے لگا تو سب ہی لوگ لیتے ہیں آئی زی کوئی زی بھی آئی زی ہو ری بول کر کے لگانے گولتا ہے تو اس کو لگانے میں دس مندرہ منٹ کا فالتو ٹائم لگ جاتا ہے جس سے میری میری ویڈیو جی بھی سے بھی اوپر پوچ جاتی ہے تو نیٹ پر اپ لوڈ کرنے میں کافی دکت آ جاتی ہے دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو مجھے تھوڑی پروسیس آپ کو کٹ کے دکھاؤں گا بس خالی اتنا دکھاؤں گا کہ ای 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 سی لگانے کے بعد جو میں سیٹ اون کرتا ہوں وہ اون کرنے کے حساب سے وہاں سے آپ میں سیٹ دکھاؤں گا اور آگے کیا کمی آئے گی وہ بھی دکھاؤں گا تو بھائی اگر چینل پہلی بار دیکھ رہا ہو میری ویڈیو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا جیٹ ایج پلس کے بارے میں بہت اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ملے گیا آگے دیکھو یہاں پہ پوری فائل چیڑھنے کے بعد user data yes کرنا یہاں پہ format کر دینا پورا user data اس کا اگر ہم یہ نو بول لیں گے تو یہاں پہ ہمارا user data نہیں بن پائے گا دیکھو پارٹیشن بھی ہمارے آ چکے ہیں اور ورگن بھی آ چکا ہے دیکھو یہ user data ہمارا 54 gb میں دکھا رہا ہے یا 64 gb بن چکا ہے اور یہ ریڈی میں 5 ہے اب ہم آپ کو سیدھا set کے پاس لے چلتے ہیں دیکھو یہ ہمارا set یہاں پر اپون ہو چکا ہے اسی لگنے کے بعد ریڈ میں ریڈ میں مگر میں نے اس کو چار 64 میں بنا کے آپ کو دکھایا ہے ufi سے بہت دکھا رکھا اس کو بنا کے مگر gts سے بہت دکت تھی پتہ نہیں تھا کسی وہ کیسے بنایا جاتا ہے تو gts سے آج میں نے آپ کو دکھایا کس طرح سے آپ gts سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں set کو یہ ہو اس پرو سے سالہ گھے دونوں کی یہاں پر کوئی بھی set ہو چھوٹے سے بڑھا کر سکتے ہو اور بڑھوں سے چھوٹا کر سکتے ہو gts پلس سے gts پلس سے ریکی ڈی ڈی ڈڑ Shoot ڈی 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 سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کا آئی ایم آئی نمبر دیکھنا ہے یہاں پہ ایم آئی آ رہا ہے یعنی اس کا آئی ایم آئی تو ختم ہو چکا ہے آئی سی لگانے پہ یہ آپ کو ختم ہی ملے گا ابھی ریم دیکھو آپ 4G بھی ریم ہو چکا ہے اور اس کا جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ 64G بھی سو کر رہا ہے ہم نے اسٹوریج میں جائیں گے ہم اوپر آپ کو 64G بھی ٹوٹل لکھا ہوا ملے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا یہ سیڑ جو ہے دو سولہ میں تھا دیکھو اس کی جو دوسری ویڈیو آپ ملے گی آپ کو جو آئی ایم آئی نمبر ریپیئر کرنا ہے اور بیس بین ریپیئر کرنا ہے وہ آپ کو لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا نمبر ڈو ویڈیو کے نام سے وہ لنک ملے گا آپ کو آئی سی اس میں اس کے ہائنکس کی لگائی ہے میں نے اس میں آپ سیمسنگ کی بھی آئی سی لگا سکتے ہو سیمسنگ بھی سپورٹ کرے گا اگر ویڈیو بھائی اچھے لگے تو پلیس سبسکرائب کر دینا اور ڈیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا اور لائک ضرور کرنا